کہ اللہ مسبب الاسباب ہے وہ اسباب کا پابند نہیں ہے وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے اسباب اس کے محتاج ہیں اگر یہ یقین ہے تو اللہ پر ایمان ہے یہ نہیں ہے تو تمہارا ایمان اسباب پر ہے وسائل پر ہے ذرائع پر ہے مادیات پر ہے اللہ پر نہیں ہے اس وقت کہاں راستہ تھا؟ تو راستہ تھا سمندر ہے اور ادھر سے لشکر آ گیا ہے قَلَّا اِنَّمَعْيَ رَبِّ سَيَحْدِينَ اب دیکھئے ایمان کہہ دینا آسان ہے جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے لیکن اس کا یقین قائم ہو جائے تو زمین و آشمال کا فرق واپنہ ہو جائے یہی بات ہوئی حضورﷺ کے ساتھ غار ہے چھپے ہوئے ہیں محمد الرسول اللہ اور آپ کے وہ یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اقبال نے حضرت ابو بکر کی شان میں چند اشار کہیں صرف لیکن واقعہ یہ ہے کہ بھاری بھاری نظموں پر اور قصیدوں پر بھاری طویل ترین نظمیں اور قصیدیں ہوں ان پر بھاری ابو بکر کی ہمت جو ہے جیسے بارش سے کھیتی او پچھتی ہے ابو بکر کی ہمت اور عظیمت اس امت کو اسی طرح سینچنے والی ہے سانی اسلام و غار و بدر و قبر وہ دوسرے تھے اسلام میں دوسرے پہلے کون تھے انا اول المومنین حضور فرماتے سب سے پہلا ایمان لانے والا میں دوسرے ابو بکر ویسے ہمارے ہاں یہ چلتا ہے اختلاف حضرت علی پہلے ہیں کہ حضرت ابو بکر پہلے ہیں لیکن اس میں بڑی خوبصورت تطبیق قائم کی ہے علمانے اور بہت صحیح چار کے بارے میں فیصلہ ہی مت کرو کہ کون پہلے ہیں ان کی ایک عجیب تقسیم کر دی ہے آزاد مردوں میں بالغ مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر بچوں میں سب سے پہلے خواتین میں سب سے پہلے خدیجہ اور غلاموں میں سب سے پہلے زید ابن حارس بڑی پیاری تقسیم ہے یہ چاروں ہی پہلے ہیں ہر ایک کے لئے اولیت ہے اور واقعہ یہ ہے کہ اگر زمانی اعتبار سے تعین ہوگا تو پہلے خدیجہ تقبرہ آئیں گی رضی اللہ تعالی عنہ کسی اور سے بات کرنے کی نوبت بعد میں آ سکتی ہے پہلے تو اہلیہ محترمہ سے بات ہوئی آتے ہی پہلی وہی ہوئی ہے ابھی تبلیغ کا حکم نہیں تھا کس کو بتایا واقعہ ابھی اپنی نبوت کی تبلیغ کا تو حکم ہی نہیں آیا واقعہ کس کا ہے وہ خدیجہ کا ہے جب کہا ہے کہ خشید وعلا نفسی مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے تو کیا جواب دیا خدیجہ نے رضی اللہ تعالی عنہ وہ صدیقت الكبراء ہے صدیقات جو ہیں خواتین ان میں چوٹی پر خدیجہ الكبراء ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور صدیق جو مرد ہیں ان میں صدیق اکبر ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لیکن صدیقات میں چوٹی پر جب حضور نے فرمایا خشید وعلا نفسی کیا فرمایا کیا عرض کیا کیسے تسلی دی نہیں نہیں اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا آپ غریبوں کے ہمدرد ہیں آپ مساکین کے تکالیف رفع کرنے والے ہیں آپ بیواؤں کی سرپرستی کرتے ہیں آپ مسافروں کی خدمت کرتے ہیں اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا یہ یقین ہے اس خاتون کے اندر خیر وہ ایک علیہنا بات ہو جائے گی میرے دل پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کا بڑا گہرا نقش ہے جو وہ کوئی اور ہی وقت اور موقع ہوا تو بیان ہوگا بارحال اقبال نے ایک مسرے میں جو چار اولیتیں جمع کر دی ہیں ہمتے ہمتے کشتے امت راچ عبر سانی اسلام و غار و بدر و قبر اسلام میں حضور کے بعد پہلے کون ابو بکر غار میں حضور کے ساتھ کون وہ بکر بدر کی رات اللہ کا رسول سربسجود وہ جھاڑ وہ گھاس پوس کی جو جھوپڑی بنائی گئی تھی اور وہاں تلوار ننگی لے کر پیرا دینے والا کون ابو بکر اور اس خجرہ عائشہ میں محمد کے بعد سب سے پہلے دفن ہونے والا کون ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو معاملہ میں سرارہ آتا غار سور کا حضرت ابو بکر بھی حضور کے خیال سے لرز گئے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جا کر پہلے تمام جتنے سوراخ تھے انہیں بند کیا ہے ایک سوراخ رہ گیا تھا جس کو بند کرنے کے لئے کوئی کپڑا نہیں تھا وہاں اپنی ایڑی رکھی ہے تب کہا ہے حضور سے تشریف لائیے اور اپنے زانو پر حضور کو لٹایا ہے اور وہاں کسی موزی جانور نے کاتا ہے حضور کی آنکھ لگ گئی تھی اس وقت اس بل کے اندر جو بھی بچھو ہے کیا ہے اللہ وعالی اس نے کاتا ہے اس کی تکلیف کی وجہ سے ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو ٹپڑ گئے حضور کے چہرے مبارک پر پڑے ہیں تو حضور جا کے جا گئے ہیں معاملہ کیا ہے ایڑی نہیں ہٹائی وہاں سے مبادہ وہ جانور وہاں سے نکل کر محمد الرسول اللہ کو کوئی گزند پہنچا دے ابو بکر کی ایڑی ہے جس طرح چاہے کھا لے ختم کر دے جان نکل جائے تب کوئی آنچ آئے محمد پر تو آئے لیکن جیتے جی نہیں وہ ہے ابو بکر حضور کے خیال سے اس وقت حضور نے پھر اپنا لعاب دہن لگایا ہے اور اس سے پھر آپ کی تکلیف ختم ہوئی جیسے خیبر میں حضرت علی کی آنکھ تک رہی تھی اس کو جو شفا حاصل ہوئی وہ بھی حضور کے لعاب دہن سے ہوئی تو بہرحال اس وقت انہوں نے کہا ہے کہ اے نبی یا رسول اللہ اگر اس وقت ان میں سے کسی نے غیر ارادی طور پر بھی اپنے قدموں کی طرف جھانک لیا تو پکڑے جائیں گے کیا جواب تھا اللہ کے رسول اللہ ہمارے ساتھ سے کیوں گھوراتے ہو مبکر یہ ہے ایمان باللہ میرا مالک اللہ میرا رازق اللہ میرا محافظ اللہ میرا مددگار اللہ میرا کشت پناہ اللہ میرا دوست اللہ یہ دوستی ہے اللہ کی جو لب لباب ہے حاصل ہے ایمان کا اسی کا نام ولایت ہے اولیاء اللہ کے سروں پر سینگ نہیں ہوتے جس کے دل میں ایمان رازق ہو چکا ہو وہی اللہ کا ولی ہے جسے اللہ پر یقین ہو چکا ہے وہی اللہ کا ولی ہے جسے یقین ہے اللہ میرے ساتھ ہے میرا مددگار میرا کشت پناہ میرا ساتھی میرا دوست میرا محبوب میرا محبوب اللہ اہلِ ایمان سے محبت کرتا ہے وَاللَّهُ يُحِبُّ السَّادِقِينَ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ اللَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّاً کَانَّهُمْ بُنِيَانُ مَرْسُوس اللہ محبت کرنے والا اہلِ ایمان محبوب اور اہلِ ایمان محبت کرنے والا اللہ محبوب وَاللَّذِينَ آمَنُوا وَشَبُّ حُبًّا لِللَّهِ آپ تصبر کیجئے جسے یہ رشتہ ایمان یا رشتہ ولایت حاصل ہو جائے اَلَا اِنَّ عَلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ آگا ہو جاؤ اللہ کے دوستوں کے لئے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حضن ہے اور میں بیان کر چکا تھا خوف اور حضن کے خاتمے ہی کا نام امن ہے زوالِ خوف زوالِ حُزن یہ خوف اور حضن کیوں آتے ہیں بار بار اللہ تخافو وَلَا تَحْزَنُونَ دوڑوں آگئے اَلَا اِنَّ عَلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ پھر وہی دو وہ کیوں ہیں خوف ہوتا ہے کسی مستقبل کی بات کا یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے یہ نقصان نہ پہنچ جائے یہ تکلیف نہ ہو یہ گزن نہ آ جائے خوف ہے مستقبل سے خزن ہے یہ کیوں ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا یہ میرا فلا چیز میرے ہاتھ سے جاتی نہیں ہے فلا موقع نکل گیا اب بیٹھے ہوئے ہیں اندر ہی اندر کڑ رہے ہیں صدمہ ہے اور رنج ہے اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ جانتا ہے مَا صَابَ مِن مُصِيبَتٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِن قَبْلِ اَنَّ بْرَاہَا اِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ لِكَئِ لَا تَعْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَهُ بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّكُلَّ مُخْتَا لِلْفَخُورِ اس زمین میں یا تمہاری جانوں میں کوئی تکلیف کوئی مصیبت نہیں آسکتی سوائے اس کے جو اللہ نے لکھ دی ہو اس سے پہلے کہ وہ ظاہر ہو جس کو یہ حقیقت معلوم ہو گئی اس کو یہ طرزِ عمل اختیار کرنا چاہیے جو چیز چھن جائے جاتی رہے چھوڑ جائے اس پر افسوس نہ کرو کس نے چھینی دوست نے دوست کے فیصلے پر سکایت دوستی کو بٹا لگا رہے ہو سرِ تسلیم خم ہے جو مزاجِ یار میں آئے اگر دوستی ہے تو پھر تو تمہیں گردن جھکانی چاہیے کہ ہرچِ ساقیِ مارے اختینِ الْتَافَس جو بھی میرا ساقی میرے پیانے میں ڈال دے اس کا کرم ہے جو اس کی طرف سے آئے اس پر کوئی رنج نہیں کوئی صدمہ نہیں کوئی غم نہیں کوئی شکایت نہیں کوئی شکوا نہیں اور جو ہوگا وہ اس کے اذن کے بغیر نہیں ہوگا اور اس کا اذن ہوگا تو یقیناً میرے لئے خیر ہی خیر ہے چاہے وہ ناغوار شے ہو بظاہر مجھے اچھی نہ لگ رہی ہو میری شورٹ سائٹڈ نس میں مجھے وہ نظر آ رہی ہے کہ میرے لئے بری ہے لیکن قرآن نے کہا ہے اَسَانْ تَكْرَحُوا شَئِنْ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُونَ وَاَسَانْ تُحِبُّوا شَئِنْ وَهُوَ شَرٌ لَكُونَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَانْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو درہ حالے کے اسی میں تمہارا خیر ہو اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو درہ حالے کے اسی میں تمہارا شر ہو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے جب مجھے یہ بات معلوم ہو گئی میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کیا سپر دمبتو مائے خیشرا تُدھانی حسابے کمو بیشرا اے رب جو تُو چاہتا ہے وہ ہو تیرے علم میں جو شہ میرے لئے خیر ہے وہ ہو جائے میری کوئی پسند نہیں میری کوئی چاہت نہیں یہ ہے رازی برعضاء رب اکبر علابادی نے اسے کہا ہے رضائے حق پر راضی رہ یہ حرفِ عارضو کیسا خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تُو کیسا جب میں آگیا بیچ میں میری پسند میری مرضی میری خواہش میری چاہت یہی تو شرک ہے ماشا اللہ کانا وما لم یشا لم یکن جو اللہ نے چاہا وہ ہوا جو اس نے نہیں چاہا نہیں ہوا اختیار اس کا ہے میرا تو نہیں رضائے حق پر راضی رہ یہ حرفِ عارضو کیسا خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تُو کیسا اقبال نے اسے کہا ہے فارسی میں اب آپ کہیں اس کا ترجمہ بھی کرو تو وہ مجھے دلائے اس وقت کچھ بہت ہی بدزوقی کسی بات نظر آئے گی جائیے پوچھئے کسی سے جسے فارسی آتی ہو برو کشید سے پیچا کے ہست و بود مرا چے اقتہا کے مقامِ رضا کشود مرا مجھے تو تمام پیچ و خم سے نکال دیا اس مقامِ رضا نے میں راضی بر رضائے رب ہوں جو فیصلہ اس کا میں اس پر راضی ہوں تو کہاں کا حزن اور کس کا خوف یہی زوالِ حزن اور زوالِ خوف یہی ہے امن یہ نتیجہ ہے ایمان پر تو جان لیجے یہ ہے لب لباب یہ ہے حاصل ایمان کا یہ ہے تو ایمان ہے یہ نہیں ہے تو ایمان نہیں